ہائی فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل سافیہ خان کیسے ہیں آپ سب مزے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دبھر کے بارہ بج رہے ہیں اور میں اپنے ہزبینڈ کے کپڑوں میں پریز کرنے لگی ہوں آج میں تو بھی ٹینشن میں بھی ہوں اس لئے میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں اور میں یوٹیوب کا چینل میں نے بنایا ہے تو میں یہ یوٹیوب کا چینل پر ایڈٹنگ بھی کرتی ہوں گھر کا کام بھی کرتی ہوں بچوں کو بھی دیکھتی ہوں تو میں اپنے ہزبینڈ کو ٹائم نہیں دے پا رہی تھی وہ جب بھی آتے ہیں تو میں موبائل میں یا پھر گھر کے کام میں بیزی ہوتی ہوں اپنے ہزبینڈ کو بلکل بھی ٹائم نہیں دے پاتی ہوں تو اس وجہ سے وہ مجھ سے بہت ہی ناراض ہیں مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں دو تین دن سے اور بول رہے ہیں ہم سے کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہی ہو اور موبائل میں بیزی ہو تو پھر میں بہت ٹینشن میں آگئی تو میں نے سوچا میں آپ سے یہ بات شیئر کر دی ہوں تو جیسا بھی ہوگا میں ویڈیو بناوں گی ہلکی فلکی جیسی بھی ہوگی میں ویڈیو بناوں گی کیونکہ اس چیز کا شوق ہے ویڈیو بنانے کا لیکن میں ساتھ میں ہی اپنے ہزبین کو بھی ٹائم دوں گی بچوں کو بھی ٹائم دوں گی اور جو قسمت میں ہوگا وہی ہوگا اگر ویڈیو صحیح بنے کی تو چلے گی ورنہ نہیں چلے گی اور میرا بی بی دیکھیں کتنا ہس رہا ہے کتنا خوش ہو رہا ہے میں اس سے کھیل لہی ہوں باتیں کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ٹائم سپین کرو تو اس کو بہت اچھا بچوں کو ٹائم دینا بھی چاہیے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے اور ان کے ساتھ ٹائم بھی سپین کرنا چاہیے تو میں اپنے ہزبین کو منا رہی ہوں میں موبائل سے تھوڑا دور ہوں اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب ایسی ہی ہے تو گھر کا کام بھی کر رہی ہوں اور میں نے چھو 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 سی ویڈیو ایک شوٹ کر لی ہے اور میں ویڈیو بنا رہی تھی میرے بی بی دیکھیں فیس کر رہا ہے کہہ رہا ہے میرے فوٹو لو میری ویڈیو لو تو یہ فیس کر رہا ہے آگے کو اور میں آج میں نے ملائی کافی ٹائم سے میں اکھٹا کر رہی تھی کم سے کم دس دن ہو گئے ہیں تو میں گھی لگانے لگی ہوں اور گھی میں ہلکی آنچ میں لکالتی ہوں گھی لکالنے سے یہ ہوتا ہے کافی چیزوں میں یوز ہو جاتا ہے گھی اور ریڈی میٹ گھی اتنا اچھا نہیں آتا ہے اور ملاور بھی ہوتی ہے تو میں گھر پہ بنا لیتی ہوں اور یہ سب میں کرتی دیکھیں میرا کی کتنا اچھا سی ہلکی آنچ میں میں چلاتی رہی ہوں اس کی کو اور کتنا ہلکی آج میں اوپر کو آ گیا ہے میں کوشش یہ ہی کروں گی کہ میں اپنے ہزبینڈز کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں جب بھی وہ گھر پہ آئیں گے میں موائل رکھ دوں گی آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ میں کیا کروں کیسے اور ویڈیو بنانے کا منتو آج نہیں ہو رہا تھا لیکن میں نے سوچا کیوں میں ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ سب اس سے میں بات یہ شیئر کرتی ہوں اگر آپ آپ لوگ اب میری فیملی بن گئے ہو اور آپ سے ہی یہ بات میں شیئر کر سکتی کسی اور سے نہیں تو پھر میں نے یہ ویڈیو بنا لی ہے یہ گھی دیکھئے گھی میرا بن چکا ہے میں بچے کو اپنے پڑھانے لگی ہوں بچوں کو روز ڈیلی ریوائز کرانا پڑتا ہے اگر پچھلا ریوائز نہ کراؤ تو یہ بچے بھول جاتے ہیں تو میری بیٹی ہے میں اس کو ڈیلی ریوائز کراتی ہوں اور بہت ہی شرارتی ہے بہت زیادہ شیطان ہے تو اسے بہت اتنا سے بیٹھ کے پڑھانا پڑتا ہے تو سارا ریوائز کراتے ہیں پھر پچھلا بھول جاتی ہے ریوائز کراتے رہتی ہیں اور باقی جو بھی ہے اس کو میں یاد کرا دیتی ہوں اور گھر کا سارا کام ہو گیا فرائیڈے تھا نماز پڑھ کے کھانا نہ کھا کے میں اپنے بیٹی کو پڑھانے لگی ہوں اب اس کا ٹوشن کا ٹائم ہو گیا یہ ٹوشن بھی جائے گی سکول بھی کھلنے والے ہیں گھر کے کام بھی اتنا بیزی ہو جاتے ہیں تو پھر ٹائم ہی نہیں مل پاتا ہے اور مجھے چینل بنایا ہے کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈیلی ویڈیو ڈالوں لیکن نہیں ہو پاتا ہے میرے سے خود کو بیزی رکھنا بہت اچھی بات ہے خود کو بیزی رکھنے سے پچاس ٹینشنوں سے بھی بچ جاتا ہے انسان اور ادھو در کی جو بھی پچاس چیزیں ہیں سسرال کی مائکے کی اور جو بھی جنریشن ہے اگر اپنے آپ کو بیزی رکھتا ہے تو کافی پرابلم سے وہ بس سکتا ہے میں آپ کو لوگوں کو بھی سجیشن کرتی ہوں اگر کوئی فری ہو کوئی ہاؤز وائف ہو کوئی پڑھا سکتی ہے جس کے اندر جو بھی سکل ہے تو وہ اپنا استعمال کر کے اپنے آپ کو بیزی رکھ سکتی ہے اور کافی ٹینشنوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہے تو یہی میں نے سوچا ہے کہ میں بھی اپنا یوٹیوب چینل بناوں بیسے تو گھر کے کام میں اتنا کام ہوتا ہے اس میں بیزی رہو لیکن جو بھی اگر ایکسٹر دماغ کہیں چلا جاتا ہے تو اپنا اس موبائل میں لگا لو کیا برائی ہے کیا پتہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ جائے اور میرا چینل بھی گرو کرنے لگے باقی اللہ کی مرضی ہے ایکشلی میری بہت بری عادت ہے میں کوئی بھی کچھ کرتی ہوں کسی چیز میں تو بہت بری طریقے سے میں اس چیز میں انوال ہو جاتی ہوں تو میرے دماغ میں وہی چیز گھچ جاتی ہے تو یہی اسی وجہ سے ہی کہ میرے ہزبینڈ مجھ سے خفا ہو گئے تھے اور میں دنوں راتی بیوز دیکھ رہی تھی اور اپنا چینل دیکھ رہی تھی تو اسی وجہ سے ہی میرے ہزبینڈ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں آپ سے یہی بات میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو اب میں ساتھ میں جو بھی چھوٹی موٹ نہیں جو بھی ویڈیو جیسی بنے کہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور جیسا بھی ہوگا میرے لائف میں کچھ بھی ہے ویسے آپ کو اتنا انٹرسٹ تو نہیں ہے میں کوئی اتنا بڑی سیلیبریٹی تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ کو پسند آئے تو میں اپنی چھوٹی موٹی جو بھی لائف کے بارے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی جیسا بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرے بیٹی کا ٹوشن کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں اس کو اچھے سے پڑھا رہی تھی اور یہ بھول جاتی ہے بہت جلدی بھول جاتی ہے لیکن ابھی سٹارڈنگ ہے ہلکہ ہلکہ پڑھنے لگے گی صحیح سے اب میں اس کو ٹوشن بھیز دوں گی اس کے بعد اب میرے ہزمنٹ لیٹے ہیں آرام کر رہے ہیں یہ میں نے کریلے کو چھیل کے اس کو کریلے کو پورا ثابت کر کے مکسی سے گرینڈ کر لیا ہے اور میں اس کا جوس لکانے لگی ہوں کریلے کا جوس بہت فائدے مند ہوتا ہے اور اگر آپ نہیں پیتے ہیں تو آپ ناغ بن کے ایک سانس میں آپ پی سکتے ہیں اس سے کافی بیماری ہیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں اور ہمارا جو لیور ہے وہ بھی ڈیٹاکس ہوتا ہے اور ویٹامین سی اور انٹی ایکسیڈنٹ کافی اس میں ویٹامین ہوتے ہیں تو بالکل مجھے پسند نہیں ہے لیکن میں ہفتے میں دو تین بار کریلے کا جب بھی سیجن آتا ہے تو میں کریلے کا جوس پی لیتی ہوں اگر آپ کو کریلے کے بارے میں اور بھی جاننا ہے کہ مجھے کیا کیا اس سے فائدے ہیں اور مجھے کیا کیا اس سے فائدے ہوئے ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے اس سے کتنے فائدے ہوئے کریلے کے جوس سے میں ہفتے میں دو تین بار کریلے کا جوس پی لیتی ہوں اس میں کافی بہت ویٹامینس ہیں میرے خیال سے تو بہت ویٹامینس ہیں اس میں تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کریے گا مجھے اپنا دھیر سارا پیار دیجئے گا اور جو کچھ بھی تھا میں نے آپ سے شیئر کیا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ دیکھیں میرا جوس تیار ہے اس کو میں ایک ساس میں بالکل پھلوں گی اس کے بعد میں ہلکے پانی سے اپنے موں میں کلی کر کے اور فانی فیک دوں گی ٹھیک ہے بائے دوستو